السلام علیکم ویس بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہیں آج نا مجھے فجر سے پہلے ایک ڈریم آیا کہ یہ کوئی چار بجے کے قریب آیا تھا تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایک ایریا ہوتا ہے بہت بڑا مطلبہ وہ کبھی میری ڈریم میں فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ پاکستان ہے اور کبھی ویسی کہ اس کو میں ایک نارمل ایریا کترہ سے لے رہا ہوتا ہوں تو وہاں کے نا حالات بہت خراب ہوتے ہیں مطلب وہاں کا جو موسم میں نا وہ بہت خراب ہوتا ہے بہت دوائیں چل رہی ہیں اور طوفان ہندی اس طرح سے سارے حالات ہوئے ہیں اور نا وہاں پہ ار طرف نا وہ کچھلا پڑا ہوتا ہے یعنی بہت گنگی بھی ہوتی ہیں ادھر ہی تو پھر نا میرا ایک ہوتا ہے میری ایکزیم دونے والے ہیں نا بھی بہت جال تو ایریا ایسی ہوتا ہے کہ شاہوں کا کوئی ہوتا ہے ٹائم سات یا ساڑھے سات کا ٹائم ہوتا ہے تو میرا نا پیپر ہوتا ہے ساڑھے سات بجے تو میں وہیں کھڑا ہوتا ہوں پیپر دینے جا رہا ہوتا ہوں تو وہاں پہ کچھ پچے اور بھی آتے ہیں پیپر دینے کے لیے اور پھر میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے علاوات تو اس طرح سوئے ہوئے ہیں تو ہمارا جو مین فوکس ہونا چاہیے نا وہ اس کام پہ ہونا چاہیے یہ جو دین کا کام ہو یا یہ خلافت کی طرف جو ہم کام کریں اس والے کام کی طرف فوکس ہوتا ہے میرا تو مجھے نا پیپر کتنی تنشن نہیں ہوتی اس ٹائم بھی اور پھر وہاں سے ذرا سینج چینج ہوتا ہے تو پھر وہ دوبارہ میں وہی والے آریاں دیکھتا ہوں سارا وہاں پر وہی حالات ہیں مثلا جو طفان ہے وہ بھی اچھا خاصا تیزہ آ رہا ہے اور وہاں پر یہ گنگی بھی بہت زیادہ ہے تو پھر نا مجھے ایک طرح سے آتی ہے آواز آتی ہے وہ آواز ہوتی ہے وہ دجال کی آواز ہوتی ہے نا یعنی وہ کبھی مجھے ایتا پرسنیلٹی سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ اس نے ہواوں میں اٹھ رہا ہوتا ہے نا تھوڑا بہت اور کبھی اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھنے ابھی تمہارے ساتھ کتنا برا ہوگا کتنا برا ہوگا نا مطلب وہ تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہوگا اور یہ جو پورا آئیری ہے نا یا جو پورا پاکستان ہے اس کے ساتھ بھی تو میں آگے سے نا اس سے میں گھبراتا نہیں ہوں بلکہ میں بہت ایک غصے سے اور ایک جوش کے ساتھ اس کو بولتا ہوں کہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا مطلب میں بہت ادھا نا وہ لگاتا ہوں ایک ترہ سے نعرے لگا رہا ہوں آگے سے ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا بار بار بولتا ہوں تو پھر میں وہاں سے پیچھ نہیں پھر میں ادھر ہی ہوتا ہوں تو ایک دم سے بادل گرجتے ہیں بہت زور کے اور وہ کافی لمبی ایک ہوتی ہے ایک گرج ہوتی ہے بہت لمبی تو پھر میں اس کو بولتا ہوں وہ دجال کو کہ دیکھو یہ جو گرج ہوئی ہے یہ بھی بھی میرے حق میں ہوئی ہے تو پھر میں وہاں سے بھاگتا ہوں آگے اوائیس بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ اوائیس بھی ہوگا وہی جو منذورِ خدا ہوگا تو پھر میں وہاں سے تھوڑا واپس آتا ہوں اتنے میں نہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پہلے میں نماز پر اور ہوتا ہے اثر کی نماز کا ٹائم ہے مطلب ساڑھے پانچ جماعت ہوتی ہے اور یہ ساہ پانچ شاید ہوئے ہوتے ہیں تو پھر میں وہاں سے آگئی آتا ہوں آگئے ایک دوارت سے ہوتی ہے اس کے پیچھے میرے ابو بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسی میں وہاں پہنچتا ہوں تو ابو اٹھ کے آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ دو تین ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے ایک لڑکی ہوتی ہے اور دو بچے ہوتے ہیں شاید یا ایک بچہ اور ہوتا ہے تو میرے ابو کہتا ہوں کہ چلو نا ہم جاتے ہیں اب آپ نماز پڑھنے عبداللہ آ گیا نا تو پھر جاتے ہیں نماز پڑھنے تو میں کہتا ہوں کہ ابھی رک جائیں تو پہلے نا ہم وضو کر لیں ان بچوں میں کہتا ہوں کہ تم لوگ بھی آج تو انہوں نے وضو نہیں کیا وانا تو پہلے وضو کرتے ہیں پھر جاتے ہیں تو ابو کہتے ہیں کہ وہ جو وضو کی جگہ نا ہمارے گھر کے اندر تو اس کا جو پانی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے ملکہ وہ جو پانی وہاں سے نا وہ ٹھیک ترہ سے نہیں آرہا اور پانی سارا گندہ اور اس طرح سے ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں تو بالکل ویسا ہی ہوتا ہے سین سارا میں جیسے وہ ٹھوٹے کھولتا ہوں تو پانی بہت براؤن اور بلیک بلیک سارا ہوتا ہے اور اس کا پتھر بھی ہوتا ہے کافی اور اس طرح گندگیز ٹائپ ہوتا ہی ہے تو جیسے میں ماں وضو سٹارٹ کرتا ہوں جیسے میں وضو سٹارٹ کرتا ہوں تو وہ پانی سارا صاف ہونا سٹارٹ ہویا تھا تو پھر ہم بچے بجے ہوتے ہیں ساتھ وہی بزو کرتے ہیں تو پھر ہم نکلتے ہیں نماز کے لئے اور اس ٹائم بھی نا میرا ہوتا ہے اگزیم ہوتا ہے تھاڑھے پانچ بجے لیکن مجھے اس ٹائم بھی اگزیم کتنی فکر نہیں ہوتی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کام کے پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں ابھی